بی جے پی کی سی ایم امیدوار کرنبیدی کی بات مانے تو ان کا دھیان صرف اپنے کام پر ہے کرنبیدی سے اس بارے میں ہبارے سب وعدداتا رجت سنگھ نے جب پوچھنا چاہا تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا کرنبیدی کا کافلہ اب گاندھی نگر پہنچ چکا اور یہاں کے بدائک جتیندر جیتو کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں وہ اس وقت جیت پر سوار ہے جیت پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ یہاں کے امیدوار بھی موجود ہیں کرنبیدی بھی موجود ہیں اور یہی طریقہ ہے دن بھر پرچار کا کہ ایک بار وہ اپنے علاقے میں کرتی ہے اس کے بعد الگ الگ علاقوں میں پہنچ جاتی ہے میم یہاں پر جو جوش ہے وہ کیسا لگ رہا ہے آج وہ نیائے مانگ رہا ہے یہ جھوٹ اور سچائی کی لڑائی ہے آج سچائی کی جیت مانگ رہا ہے آپ ہر وقتی کے لیے ایک وقاس مانگ رہا ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے ہر جگہ ایسا ہی مل رہا ہے ہمیں ہمارے ہر کینڈیٹ کو باجپاک کو ایسا ہی مل رہا ہے یہ جھوٹ اور سچائی کی لڑائی ہے سچائی کی ہمیشہ جیت ہوگی ہمیں ہمارا دیش گریب نہیں تھا ہمیں گریب رکھا گئے اس کرپشن نے ہمیں گریب رکھا ہے اب ہم کو اس گریبی سے نکلنا ہے مقاس کی ار جانا ہے مجھے یہ دیکھ کے رونا آ رہا ہے پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے ساٹھ سال سے زیادہ ہمارا دیش گریب نہیں تھا ہمارا دیش امیر تھا کرپشن نے ہمیں گریب رکھا ہے لوگوں کو اسنشنل ہیمینٹی سے بنچت رکھا ہے آج اس کی ختم خاتمہ ہونے والا ہے یہ بدلاو کی لہر دیکھتا ہے یہ آج خاتمہ ہونے والا ہے سچائی کی جیت ہونے والی ہے ایمانداری کی جیت ہونے والا ہے ایک سوال اس ایڈ پر وہ جو اپدبی گوتر کی بات ہے اس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے ارمین کیجنوال مافی کی بات ایک لائن میں ایک لائن بتا رہا ہے اپدبی گوتر جو ایڈ میں کہا گیا اس پر بلکل یہ ہے کرن میدی کا کافلہ جو لگاتا آدھے بڑا رہا ہے لوگ پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر جہاں بھی وہ جاتی ہیں ان کا سواگت ہوتا ہے لیکن جب بھی ارمین کیجنوال پر ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ چپ رہ جاتی ہیں اور یہی سوال بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں جس کا جواب ان کے طرف سے نہیں دیا جا رہا ہے کیمرا پرسن ستین بھاڑی کے ساتھ رجت سین ڈلی آج تک